ام ساغر ادروی صاحب کے ایک شیر کے ساتھ اب آپ سب کے نورے نورے نظر لگتے جگہ یعنی کی جناب خیر ساغر صاحب نے کہا ہے کہ اس قامت زیبا میں اس قلیم صاحب اس قامت زیبا میں عجب حسن دھلا ہے اس قامت زیبا میں عجب حسن دھلا ہے شہدہ روخ زرور پہ حسی چاند ہوا ہے شہدہ روخ زرور پہ حسی چاند ہوا ہے مہتاب میں خرشید میں ہے ان کا ہی چلوہ مہتاب میں خرشید میں ہے ان کا ہی چلوہ جو بھول ہے خوشبو محمد سے بسا ہے جو بھول ہے خوشبو محمد سے بسا ہے ہے ایسی آیاء روے مبارک کی تجلی ہے ایسی آیاء روے مبارک کی تجلی ان کا روح انور ہے کہ قرآن کھلا ہے آئیے حضرات ایسی ہی شاعری پیش کرنے کے لیے آزم گر کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم شاعر کو جو اس وقت پورے ہندوستان کے آواز ہے سب کے دلوں کی تھلکن ہے یعنی اصد آدمی صاحب جو اپنے کلام کے سریعے سے اپنی شناخت بین بناتا ہے اپنی پہچان بناتا ہے وہ شخص محتاجے طرح تعرف نہیں ہے گفران بھائی جی السلام علیکم سدھے سدھے میں یہاں سے مطلع پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کی کون کون مجھے سننا چاہتا ہے پڑھتا ہوں سدھے سدھے ناتے پات سے قبل حمد واری تعالی کا مطلع پہنچاتا ہوں گفران بھائی پڑھتا ہوں سدھے سدھے سمات فرمائے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اب یہاں سے آپ بلکل جوڑے مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص پڑھتا ہوں سمات فرمائے کہ میں بندی آسی تیرا تومیر خدا ہے بے شک میں بندی آسی تیرا تومیر خدا ہے میں بندی آسی تیرا تومیر خدا ہے ہے میری زبا اور تیری حمد و سنا بہت اچھا بھائی بہت ہو اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربا اے خدا اے خدا اور دوستو ہم اکثر و بیشتر جب جماعت میں نکلتے ہیں تو ہم کسی بھی اپنے بھائی سے جب ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو نماز کو پہچانو قرآن کو پہچانو لیکن میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کو آپ کب پہچانیں گے اللہ رسول کو آپ کب پہچانیں گے میرا مصرہ اگر ایک شخص کے دل تک پہنچ جائے اور ان طالب علموں کی بات ہو جائے یہ ہمارے بہت رہبر بھی ہیں ہمارے علماء اکرام اور یہ طالب علم ماشاءاللہ میرے ہمیشہ سے دوست ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں اب داؤں سیدھے سمات فرمائیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کب بنیں گے طالب علموں آپ کے دل تک اگر مصرہ پہنچ جائے تو میں آپ کی دعائیں مانگتا ہوں پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے حافظ ہمیں عالم ہمیں مفتی تو بنا دے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا نہر با اے خدا اے خدا اور بلخصوص یہ بھی شیر آپ کی صدمت میں پیش کرتا ہوں میرے لیے بھی تھوڑی سی دعائیں کر دیجئے کہ آپ بڑے بھائی ہیں مسکراتے ہوئے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ اور کسی کے چہرے پر نید بلکل نظر نہیں آ رہی ہے آپ سے ہی تو چوری نہیں کر لی ہے مسکرانے کیا تھا نہیں یہ بلکل ماشاءاللہ بہت اچھا مسکرانے یہ شویب بھائی کو دیکھ رہے ہیں آپ میرے لیے دعائیں کر دیجئے گا پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماعت فرمائے اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربا اے خدا اے خدا کہ تو سوز محبت سے مجھے اتنا جلا دے تو سوز محبت سے مجھے اتنا جلا دے تو سوز محبت سے مجھے اتنا جلا دے ظالم سے لڑا مولا مجھے اتنا جی کر دے تو بڑا مہربا اور دوستو ایک شیر اور آپ تک پہنچاتا ہوں جب طلبہ اعظام علماء اکرام جب کوئی بھی تلاوت شروع کرتے ہیں کوئی بھی حدیث پاک شروع کرتے ہیں تو ربی اصر ولا تو اصر و تم ممی الخیر ربی زدن علماء پڑھ کر شروع کرتے ہیں یہ بات یہ مصر اگر آپ کے دل تک پہنچ جائے اور سیدھے سیدھے یہ آیت آپ کے ذہن تک پہنچ جائے پیش کرتا ہوں دوستو سیدھے سیدھے پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان کہ تو عشق محمد سے تو عشق محمد سے مجھے اتنا جلا دے تو سوز محبت سے مجھے اتنا جلا دے تو شوز محبت سے مجھے اتنا جلا دے نہ چیز کو نہ چیزی کو نہ آپ بنا دے اے خدا 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 تو بڑا ší محربان اب آئیے دوستوں میں سیدھے سیدھے پوری نات پاک کا مطل�ہ اب تک پہنچاتا ہوں کتنے میرے بھائی سننا چاہتے ہیں زلttar ہاتھ اڑا کر مجھے جاست دیں جی ماشاءاللہ سب سننا چاہتے ہیں اب یہاں سے آپ بلکل سرور کے ساتھ سنیے بلکل تصور میں آپ مدینہ کو اپنے سامنے لائیے اپنی آنکھوں کو بند کریے آپ یہاں سے سبحان اللہ کہیے ماشاءاللہ کہیے نہ کہیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا میں اس نات پاک کو ضرور سناؤں کہ آپ سنے نہ سنے پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے سمات فرمائیں ہم رو سندے سالی جا 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 پوری بی بیاریا ہم رو سندے سالی جا ہم رو سندے سالی جا اب چھو جاناں بلکل سلد کبھی نگنو والوں پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے سمات فرمائیں ہم رو سندے سالی جا ہم رو سندے سالی جا پوری بی بیاریا تڑپے ہمار جیرہ جہاں جہاں رب کے نیت جا جہاں جہاں رب کے نیت جا تے بانگریہ ہم رو سندے سالی جا پوری بی بیاریا ہم رو سندے سالی جا پوری بی بیاریا تڑپے ہمار جیرہ اب یہاں سے اس ند پاک کا بند سنیں آپ کو مزا آیا گا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سمات فرمائیں کہ جس کا ہے سبزے گمبد جس کی سو نہری جالی جس کا ہے سبزے گمبد جس کی سو نہری جالی جس کی ہے مسجد نبوی اونچے مینار والی جس کی ہے مسجد نبوی اونچے مینار والی عرش بری ہے جس کی عرش بری ہے جس کی اونچی ہٹاریا ہم رو سندے سالی جا پوری بی بیاریا ہم رو سندے سالی جا اچھا شکل بھائی ایک چیز میں سرے شام سے غور کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شاعر آ رہا ہے پڑھ رہا ہے اور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شاعر بغیر تالیاں ان کی سنیں واپس چلا جائے آپ نے تالیاں بھی بجائی ہیں بہت ساری میں نے سنا ہے اور یہ ناتیا مشاعرہ ہے میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ ہمارے بڑے یہاں تشریف فرما ہیں یہ نئی منع کر رہا ہے اس چیز کے لیے یہ تالیاں تو بڑے مشاعروں کی علامت ہوا کرتی ہیں آل انڈیا مشاعروں میں بجتی ہیں یہ ناتے نبی کی محفل ہے ناتیا مشاعرہ ہے میرے حساب سے یہاں تالیاں بجائی ہے نئی بہرحال تالیاں بجی تھی اب آپ بلکل اس بات سے بے فکر رہے ہیں میرے بعد میرا بڑا بھائی دل خیر آبادی آنے والا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا ماحول بڑے بھائی کے لیے بن رہا ہے میں سیدھے سیدھے اب یہاں سے ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک مدھے صحابہ پڑھ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا ایک مطلع اور ایک شیر آپ تک اور پہنچاتا ہوں اس کے بعد سیدھے سیدھے مدھے صحابہ کا مطلع پہنچاؤں گا پڑھتا ہوں سیدھے 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 صحابہ فرمائے پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے شیب شیب میرا بھائی سن تمہاری جتنے ٹیم آئی ہے میں ان تمام کو سناتا ہوں یہ چار مصرے اور آپ تھوڑا سا مجھے اپنی محبتوں سے نواز دیجئے گا تعلیہ نہ بجا کر آپ کی آواز سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی اتنی تیز ہوگی کہ اس کے سامنے یہ تعلیہ کم پڑھ جائیں گی تعلیہ کون بجاتے ہیں میں نہیں کہوں گا آپ خود جانتے ہیں بیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے سماتھ فرمائے کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے آخری کا مصرہ بتائے گا کہ آپ کا دل اس شیر پر دھڑکتا ہے کی نہیں دھڑکتا ہے پڑھتا ہوں سنے سیدھے سیدھے کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے قرآن کو بدلنے کی جو بات کیا ہم سے ہم کات کے سر اس کا پیتوں کو کھلا دیں گے ہم کات کے سر اس کا پیتوں کو کھلا دیں گے پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے اب آئیے دوستوں آپ بلکل جڑ کر اس مدہ صحابہ کو سننیں آخر میں جاتے جاتے آپ تھوڑی سی دعایں اپنی مجھے دے دیں پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے مطلب پڑھتا ہوں جی جی آپ کیوں تھک گئے ہیں بھائی میں تھکا نہیں میں غور کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتنی غور سے مت دیکھو اور نہ کچھ ہو سکتا ہے نہیں کوئی خم بھی نہیں آپ ان سے مخاطب ہو جائے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سننا ہے آپ مبارک بات کے مستحی ہیں میرے پیارے بھائیوں اور یہ طلبہ اعظام ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کر سن رہے ہیں لیکن کم سے کم سن تو رہے ہیں جاک تو رہے ہیں اب جڑیں گے آپ مجھ سے میں یہ مطلب سیدھے سیدھے پہنچاتا ہوں آپ تک اور یہ مطلب ایسا ہے کہ سبھی بولیں گے میرے ساتھ مل کر پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے سماتھ فرمائیں بولو صحابہ زندہ بات زندہ تھے وہ زندہ ہے وہ زندہ تھے وہ رہیں گے زندہ بات بولو صحابہ زندہ بات بولو صحابہ زندہ بات بولو صحابہ زندہ بات بولو صحابہ زندہ بات اب یہاں سے آپ سیدھے سیدھے بند آپ تک پہنچاتا ہوں سماتھ فرمائیں کہ بادرسل نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اعلیٰ بادرسل نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اونچا بادرسل نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اونچا دل بھائی بادرسل نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اونچا بادرسل نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اونچا جن کی آغوشِ علفت میں ہے اسلام پھلا بھولا جن کی آغوشِ علفت میں ہے اسلام پھلا بھولا رضی اللہ عنہم ورزوں ان کا تو ہفاں جن کو ملا جن کی خون جگر سے اب تک جن کی خون جگر سے اب تک دین کہے دلشن آواز بولو صحابہ مل کر سارے بولو صحابہ اور دوستوں ہم تو ہر باروں مہینے ماشاءاللہ ہم تو بولتے رہتے ہیں بولو صحابہ زندہ بات اور صحابہ زندہ بات ہم بولتے ہیں اب یہ شیئر یہ بند میں کن تک پہنچانا چاہتا ہوں اب آپ پہنچائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے بلتا ہوں سیدھے سیدھے سماتھ فرمائیں کہ حبے علی کا دم بھرنے والے یہ سن لو نادانو کیا بات ہے بہی کیا بات ہے حبے علی کا دم بھرنے والے یہ سن لو نادانو کیا بات ہے بہی زندہ بات زندہ بات والے یہ سن لو نادانو ابو بکرو فاروق عمر عثمہ حیدر کو کیا جانو فاروق عمر عثمہ حیدر کو کیا جانو سارے صحابہ میں تم ان کو بیتر تیب افضل جانو سارے صحابہ میں تم ان کو بیتر تیب افضل جانو حوش میں آجاہو نادانو حوش میں آجاہو نادانو لکھنو والو حوش میں آجاہو نادانو حوش میں آجاہو نادانو لرنا ہو جاؤگے پر بات بولو سہابہ زندہ بات بولوٓ سہابہ زندہ بات بولو صحابہ بولو صحابہ مل کر سارے بولو صحابہ بولو صحابہ زندہ بات اب سیدھے سیدھے آپ کے حوالے مقتع کرتا ہوں بہت خوبصورت اور میرے ساتھ آپ انشاءاللہ مل کر بول دیجئے گا آخر میں جاتے جاتے آپ کی دعاوں کے ساتھ یہ آپ کا بھائی آپ سے رخصت ہو جائے گا پڑتا ہوں سیدھے سیدھے سمات فرمائیں کہ شم فیروزہ بزم نبی کے شم فیروزہ بزم نبی کے یہ اصحاب ہمارے ہیں شم فیروزہ بزم نبی کے یہ اصحاب ہمارے ہیں شم فیروزہ بزم نبی کے یہ اصحاب ہمارے ہیں ماہ منور میرے آقا اور اصحاب ستارے ہیں مشعل راہ ہدایت کے پیارے اصحاب یہ سارے ہیں مشعل راہ ہدایت کے پیارے اصحاب یہ سارے ہیں جب تک جانے میں جانے ہے اصحاب آپ مل کر بولیں گے جب تک جانے میں جانے ہے اصحاب میں بھی بولوں گا زندہ بات بولو صحابہ بات